بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا ریال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سوارات کا جو ایکسچینج ایٹ اوپن مارکٹ کا ریٹ ہمیں ریال درہم میں کنورٹ کروالینے چاہیے یا گولڈ بھی لے لینا چاہیے یا ڈالر یا مثال کا طور پر ایک چیز اور آپ کو واضح کر دوں میں کہ جی چھوٹی جا رہے ہیں تو ساتھ لے جائیں یہ ہاں بینک سے بہی لیں کیونکہ آپ کو پتا ہے جو پردیسی بھائی پرانے ہیں جی دس پندرہ سال سے سعودیہ میں موجود ہیں آپ تو ماشرہ چھوٹی ہیں کئی گزار چکے ہوں گے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور سعودیہ میں ایک روپے کا تو ڈیفرنٹ ہوتا ہی تھا یعنی کہ اگر آپ دس ہزار ریال ساتھ لے گئے تو آپ کو دس ہزار سے پندرہ ہزار روپے کا فائدہ ہو جاتا تھا پاکستان صرف ریال اپنے ساتھ لے جانے کے اوپر تو ابھی مارکیٹ میں جو بھی صورتی اللہ ہے اچھا اوپر مارکیٹ ساڑھے تہہتر سے چوہتر کرانے میں وہ ہی آجی اور اگر ہم سعودیہ کی بات کر لے تو تقریبا کچھ بینکوں کا ریٹ ساڑھے تہہتر تک جاتا ہے میں آپ کو بینکوں کے حساب سے بھی بتا جاتا ہوں میں اور بات کرنے کا سر مقصد یہ تھا کہ یار سیم سیم اگر دس بیس پیسے کا ڈیفرنٹ بھی ہو تو یہ کیا ڈیفرنٹ ہے ہاں پاکستان میں ریٹ چوہتر بیس تیس پچاس ہونا چاہیے میرے نزدیک اور یہ ہونا چاہیے اس میں کوئی کسی قسم کی دوسری رائے نہیں ہے مثال کا طور پر کبھی ہاں مارکیٹر یہ یا وہ ہے سعودیہ میں یہ ریٹ ہے تو پاکستان میں ایک روپے کا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے اچھا بارال جی ہم مختلف بینکوں کے حساب سے بات کر لیتے ہیں ویسے میں آپ کو ایک چیز دکھا رہا ہوں سوشل میڈیا کے ذریعے اوپر والی چیز دیکھئے نیچے والی بات میں میں آپ کو بتا جاتا ہوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے ملک میں افراد تفریح پھلانے والوں کے خلاف تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی تشکیل یعنی کہ ابائی اس چیز کے اوپر خیال رکھ لیجئے گا کہ اگر آپ سوشل میڈیا یہاں سعودیہ میں جاہے بیٹھ کر یا پاکستان میں بیٹھ کر کوئی بھی کسی قسم کی غلط قسم کی آپ پوستر شیئر کریں گے غورمیٹ یا ایسے کوئی بھی سرکاری ادارے ہے جیسے کہ ہمارے آپ کو پتا یہ صحیح آرمی کے ادارے وغیرہ ان کے مطلب کوئی بھی کسی قسم کی تو آپ کو گرفتر کیے جائے گا یہ تمام پرتیسی بھی احتیاط کی جائے گا ائرپورٹ کے اوپر ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا ویسے جو نیچے ہے وہ مولانا تارک جمیل کی جنت کی ہوروں سے ملاقات وہ تو ایسے بس لکھا ہوا ہے وہ دو ہیں جی آپ بہر رہے ہیں میل اینڈ فی میل بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں تو وہ مولانا تارک جمیل صاحب نے میں ویڈیو نہیں دکھاؤں گا آپ کو چھوڑیں جی ابھی عزت والی جگہ یہ اور انہوں نے تو صرف ان سے سلام لی ہے بس تو لوگ ایسے باتیں بنائے جا رہے ہیں اچھا ہم چلتے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اچھا جی انجاز بینک بلاد کا ریٹ آپ کو بتاؤں گا ان کا آج کا ریٹ ہے 73 روپے 48 پیسے بہت اچھا ریٹ دے رہے ہیں اور 10-17-23 تل فیس ہوتی ہے یہ جو میں آپ کو یہ بھی واضح کر دوں جو میں آپ کو ریٹ بتاتا ہوں اس میں 10-15-20 پیسے پیسے تک کا ڈیفرنڈ ہو سکتا ہے انچالا ایسا نہیں ہوگا میں نے آپ کو اگر 73 ریٹ بتا دیا بھیجنے جائیں گے وہاں ساڑھے 72 لگ جائے گا ایسا نہیں ہوگا منیگرام کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ 73 روپے 38 پیسے 10-17-23 تل فیس کے ساتھ بیسٹر یونیور کے بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ 73 روپے 49 پیسے ساڑھے تیہتر بھی ان کا ریٹ ہے 10-17-23 تل فیس اب پاکستان ساڑھے تیہتر میڑا تو یہاں بیسٹر یونیور ساڑھے تیہتر دے رہا ہے تو یہی سے بھی پاکستان ساتھ لے جانے کا رسک لینے کا کیا فیدہ ہے وہ رسک والی بات یہ بھائی پاکستان میں آپ ریال ساتھ لے کر جائیں گی زیادہ تو اگر بات کریں تو حوی راجی راجی بینک کی تو ان کا آج کا ریٹ 73 روپے 28 پیسے اور 10-17-23 ان کی بھی فیس ہوتی ہے سٹی سی پی کی بات کریں تو 73 روپے 32 پیسے ریٹ 10-17 اور 23 فیس بینک جزیرہ یعنی فوری بینک کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ 73 روپے 46 پیسے اور 10-17-23 ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر آپ ایک کوئی پیسے بینک جاتے ہیں تو کوئی پیسے کا آج کا جو ریٹ ہے وہ 73 روپے 49 پیسے 10-17-23 فیس ہم اگر فرنڈی کی بات کریں جو کہ 73 روپے 29 پیسے ریٹ دے رہا ہے اور اگر آپ اے ایم یعنی کہ ٹیلی منی کی بات کریں تو ٹیلی منی کا آج کا ریٹ 73 روپے 36 پیسے رہا اور 10-17-23 فیس ہوتی ہے